موسیقی جو ٹین بلین ٹری سنامی پرائیم جنسر امران خان صاحب کا ویجن ہے اس کے سائٹس کو وزٹ کرنے کا موقع ملا ان کے پلانز دیکھنے کا موقع ملا اور سب سے بڑھ کے آپ بلوچستان کے لوگوں کی جو مہمان نوازی ہے اس کا میں شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں جس محبت کے ساتھ آپ سب لوگوں نے یہاں پہ ریسیف کیا ہے میں یہاں پہ جو یونین آف جنرلسٹ ہے ان کی نئی کابینہ کو بھی ببارک بات پیش کرنا جاتا ہوں ببارک بات اس بات کی بھی دینا جاتا ہوں کہ کل اللہ کے فضل سے سنجانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمن کے طور پہ انہوں نے اپنا حلف اٹھایا اور ان کے ساتھ فاتح کے فریدی صاحب نے حلف اٹھایا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو دو سیٹس کل الیکٹ ہوئی ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گی اور عمران خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے بہت زبردست پینل ایک دیا تھا فور سینٹ چیئرمنٹ شپ جس کو کال کامیابی حاصل ہوئی ہے میں یہاں پہ اپنے منسٹری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر جو ہمارا ویجن ہے ایک ٹین بلین ٹری اور دس ارب درخت لگانے کا پاکستان میں اس کے تحت یہاں پر جو ویزٹ کیا اس میں ہم نے اب یہ فوکس کی ہے کہ بلوچستان چونکہ ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ سمجھنے آدھا پاکستان ہے اور پاکستان کا فیوچر بھی ہے لیکن اس صوبے کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت بڑے چیلنجز کا مقابلہ ہے اور سب سے بڑا چیلنجز جہاں پر جو ہے وہ کہت سالی کا ہے بارش کے کم ہونے کی وجہ سے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جہاں پر کہت سالی کا ایشو پیش آ رہا ہے اس کا تدارک کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے اور بلوچستان کا فیوچر اسی کے ساتھ لنکڈ ہے اور پاکستان کا فیوچر اسی کے ساتھ لنکڈ ہے پاکستان دنیا میں اس وقت جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ممالک ہیں دنیا کے ان میں ہم ٹاپ ٹین ممالک میں آتے ہیں یعنی کہ جو اثرات پڑھ رہے ہیں موسمیات موسم کے تبدیل ہونے کے ان میں پاکستان دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک کے اندر شامل اور اس آٹھوے نمبر پہ تھا تو یہ مسئلہ ہم نے پیدا نہیں کیا یہ مسئلہ دنیا کے دوسرے میں ممالک نے پیدا کیا لیکن اثرات پاکستان کو برداشت کرنے پڑھ رہے ہیں اور اس کی ویسے ہماری گرمی بڑھ رہی ہے ملک کے اندر ہمارے پاس جو سائنٹیفک ڈیٹا اس وقت آ رہا ہے اس کے مطابق ہر سال پاکستان کی گرمیوں میں ایک دن کا اضافہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے بیس سالوں میں پاکستان میں عوصتاً ایک ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ سننے میں بڑا بے ضرر لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں تو اس کے بہت خطرناک اثرات ہیں اور خصوصاً بلوچستان جیسے سوبے کیلئے جہاں پر پانی کی پہلے ہی کمی ہے بارشوں کی کمی ہے وہاں پر یہ موسم کا تبدیل ہونا اور موسم کی پیٹن کا تبدیل ہونا بہت زیادہ اس کے خطرناک اثرات ہیں اس کے تدارک کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹول اللہ تعالی نے دیا ہویا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شجرکاری کریں درست لگائیں یہ کام زفقہ جاریہ بھی ہے ہمارا دین بھی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی پاکستان کو اور خصوصاً بلوچستان کو بہت ضرورت ہے تو اس لیے ہم نے بلوچستان کے صوبے کو بھی اپنے ٹین بلینٹری سنامی میں ایک اہم جگہ دی ہوئی ہے اور یہاں پر فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر دس کروڑ کا ٹارگٹ لیا ہویا ہے دوزار تئیس تک درخت لگانے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس کروڑ کا ٹارگٹ کم ٹارگٹ ہے ہمیں اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ بلوچستان کو دس کروڑ نہیں بڑھتا ہے دس عرب درختوں کی ضرورت ہے اگر بلوچستان کے فیوچر کو ہم نے سیکیور کرنا ہے لیکن اس کے اندر ان کے سارے پلانز مجھے دیکھنے کا موقع ملا اور اس وقت ہم نے چار چیزوں کی اوپر فوکس کیا ہے اور ان چار چیزوں سے انشاءاللہ آپ اس دس کروڑ کا ٹارگٹ بھی اچیو کریں گے اسے مزید بھی بڑھیں گے سب سے پہلا آپ کے پاس مینگروز ہیں جو مینگروز آپ کے ساؤتھ کے اندر دو تین سائٹس بڑے امپورٹنٹ سائٹس ہیں جہاں پر پاکستان کے مینگروز ہیں یہ ساحلی علاقے کو بچاتا ہے تفانوں سے سنامیوں سے اور ان سائٹس کی اوپر ہم کو میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا فوکس آپ اپنے تین مین سائٹس پر لکھیں جس کے اندر جیوانی ہے آپ کا میانی ہور ہے کلامت ہور کلامت ہور تیسرا سائٹ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے دو اور نئے سائٹس پروپوز کی ہیں جہاں پر یہ مینگروز کی پلانٹیشن کر رہے ہیں اور لاکھوں کے اندر کریں گے دوسرا جو اہم ان کے ساتھ ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا وہ یہ ہے کہ کوئٹا شہر اور اس کے گرد و نواہ کے اندر کم از کم ہم دو ہزار اکڑ رکبے کی اوپر درخت لگائیں گے ان میں سے کچھ سائٹس میں نے آج بھی وزٹ کی ہیں کچھ میں کل بھی گیا تھا پشین کے علاقے میں ہم نے وہاں پر تین سو اکڑ کی پلانٹیشن سٹارٹ کیے جس میں پچاس اکڑ لگا دیا لگا دیا اور اس کے بعد اس کو بزیر بڑھا رہے ہیں تو یہ کوئٹا کے لیے یہ آپ سمجھیں کہ کوئٹا کے لنگز بنیں گے یہ جو فورسٹ ہوں گے اور یہ آپ کے شہر کے چاروں اطراف میں یہ انشاءاللہ فورسٹ لگائے جائیں گے اور دو ہزار اکڑ کا انہوں نے ٹارگٹ لیا اور انشاءاللہ اس کو یہ پورا کریں گے ہم اس کی مانٹرنگ بھی کر رہے ہیں بتدریج تیسرا اہم یہ ہے آپ کا زوب کا بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر قدرتی طور پر پانی زیادہ ہے وہاں پر بارشے زیادہ ہوتی ہیں منسونز وہاں پر آپ کے آتے ہیں ادھر ایک بڑا یونیک فورسٹ ہے آپ کا چلغوزہ فورسٹ اور چلغوزہ فورسٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ چلغوزہ کی اس پر انٹرنیشنل بہت ڈیمانڈ ہے اس کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے وہ بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ تیسرا فوکس اس فورسٹ کی اوپر رکھیں اور ادھر کمیونٹیز کو انگیج کریں لوکل لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو نوکریاں بھی ملیں اس سے اور وہ چلغوزہ کی جو فصل ہے وہ بھی اس سے لے سکیں اور ان کو ساتھ ہم اگریمنٹس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے درخت بچیں اور اسسسٹیٹ نیچرل ری جنریشن یعنی کہ جنگل کو صرف بچاؤ کے ذریعے اس کے جنگل کو بڑھایا جاتا ہے اور یہ دنیا میں سب سے سستہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ایفیکٹیو طریق ہے جنگل کو بڑھانے کا تو تیسرا ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنا جو زوب کے ایریا میں آپ کے چلغوزہ کے فورسٹ ہیں ان کو آپ نے اس میں بتہ دریج بڑھانا ہے اور چوتھا امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے جس کی اوپر آپ نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بلوجستان میں بہت سارے جگہ پہ ڈیمز ہیں اور چونکہ پانی کی کلت ہے اس لیے ہر جگہ پہ درخت نہیں لگ سکتا پانی کی کلت کی وجہ سے لیکن جہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں اور اس وقت ستر ایسے ڈیمز ہیں ان کی کنالز کی اوپر کلسٹر پلانٹیشن بھی کی جائے گی بلوک پلانٹیشن بھی وہاں پہ کی جائے گی اور کنال سائٹ پلانٹیشن بھی کی جائے گی تو یہ چار ایریاز ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں پرائیم منسٹر کے ویجن کے تحت جو ہم نے پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اس میں بلوجستان کو اس میں چار ایریاز میں ہم نے فوکس کیا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مینگروز ہے دوسرا کوئٹا کے گرد و نوا میں فوریسٹ ہیں تیسرا آپ کے چلوزہ فوریسٹ ہیں جو کہ زوبکیریہ میں ہیں اور چوتھا جو ستر ڈیمز ہیں ان کے اردگیدنوں نے پوری پلاننگ اس کی کر لی ہے وہ میں نے دیکھی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اس پلان کے تحت مزید آگے لے کے جائیں گے دوسرا جو میرا وزٹ تھا اس میں ہم نے ایک کلین گرین انیشیٹیف جس میں ہماری پرسوں ایک نشیست بھی ہوئی تھی کیونکہ پورے پاکستان میں اب اس وقت چل رہا ہے اور اس کے اندر تقریباً اسی شہر شامل ہیں تو اسی جو شہر ہیں وہ سارے پروونسز میں شامل ہیں تو اس کے اندر بلوچستان نے بھی اپنی انٹری کی ہے اور میں چیف منسٹر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چھے شہر بلوچستان کے اس میں شامل کی ہیں یہ ایک ایسا ویجن ہے جس کے ذریعے جو ہمارا سولیڈ ویسٹ منجمنٹ جو کورا کرکٹ ہے اس کی پراپر طریقے سے منجمنٹ کا سسٹم لیکوڈ ویسٹ منجمنٹ جو کہ جہاں پر بلوچستان میں بہت اہمش ہو ہے اور جہاں پر مجھے پدا لگا کہ ایک پلانٹ لگا ہوا ہے لیکن وہ چل نہیں رہا تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب سے ملقات بھی کروں گا اور گورنر صاحب سے کل ملقات ہوئی اس میں بھی ان سے بات ہوئی کہ اس پلانٹ کو فوراں چلایا جائے تاکہ اس کے پانی کو جہاں پر آپ کی پانی کی قلت ہے وہاں پر آپ اپنے ویسٹ وارٹر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس پلانٹ کے ذریعے اور پھر اس ٹریٹبل پانی سے آپ جنگلات لگا سکتے ہیں تو یہ اس کے دونوں فائدے ہیں آپ کو ایک تو جنگلات میں اضافہ کرنے کے لیے چجرکاری میں اضافہ کرنے کے لیے اور دوسرا پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے آپ ری سائیکل وارٹر کو استعمال کر سکیں گے تو یہ جو کلین گرین انیشیٹ ہے جس میں چھے شہر شامل کیے گئے ہیں کوئٹہ بھی اس میں شامل ہے اور زیارت بھی اس میں ابھی ریسنٹی شامل کیا گیا ہے باقی آپ کے اس میں چار اور شہر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ یہاں پر ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں تیسرا ہمارا ایک پرائم منسٹر کا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیف چل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان ایک یونیک ملک ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمتیں ہیں یہاں پر جو کہ دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس نہیں ہیں اور وہ اس لیے کہ پاکستان میں بارہ ایکلوجیکل زونز ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی موسم کوئی بھی ایکلوجیکل زونز جہاں پہ ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کے ٹو جو کہ دنیا کا سیکنڈ ہائیس پوائنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں ہے اور جو سطح سمندر ہے وہ بھی پاکستان کو لگتی ہے تو اس لیے ہمارے پاس یہ یونیک ایکلوجیکل زونز ہے اور بلوچستان کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ان بارہ میں سے چار ایکلوجیکل زونز ہیں تو ان کے اندر آپ کے جو قدرتی ایسٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم نیشنل پارکس بنا رہے ہیں جہاں پر آلیڈی نیشنل پارکس کئی بنے ہوئے ہیں ابھی میں وزٹ کر کے آ رہا ہوں ہزار گنجی نیشنل پارک سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرت کا خزانہ ہے اور آپ کے لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے اتنا قریب شہر سے پیس منٹ میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر زمین کی اوپر جو بائیو ڈیورشٹی جس کو کہتے ہیں جو خزانے جس کو کہتے ہیں نیچر کے وہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آپ کو زمین پر نظر آتے ہیں اور ایسی جڑی بوٹی ہیں جن کی بہت ویلیو ہے تو ہزار گنجی نیشنل پارک کے لیے بھی ہم پرائیم منسٹر کے اس پروگرام کے تحت ایک خصوصی فنڈ دے رہے ہیں تاکہ آپ ادھر ایک ورلڈ کلاس نیشنل پارک تعمیر کر سکیں ورلڈ کلاس فسیلٹیز دے سکیں ٹورسٹ کے لیے بھی اور اس ایریا کی پروٹیکشن کے لیے بھی تو جس کو بھی انشاءاللہ ہم نے پرائیم منسٹر صاحب کے اپنے ویجن میں شامل کیا اور اس کا فنڈ ان کو دے دیا ہے اس کا انہوں نے پی سی ون بھی بنا دیا اور اس کو ہم اس کے اندر آگے لے کے چلیں گے اس کے علاوہ مجھے موقع ملا یہاں پر ایک زیارت میں کالا چینہ ایک جگہ ہے وہاں پر ایک بہت خوبصورت فورسٹ کا سکول انہوں نے بھی تعمیر کیا ہے لیکن میری اس میں پرائیم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے شام کو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فورسٹ سکول جو ہے یہ ایک نیشنل اکیڈمی بن جائے اس کو ہم ایک نیشنل اکیڈمی کا درجہ دیں ٹریننگ اکیڈمی کا جہاں پر پاکستان سے نوجوان آئیں اور وہ آ کر یہاں پر چھے مینے سے ایک سال کی ٹریننگ آسل کریں نیشنل پارکز کے رینجز کے طور پہ پاک گارڈز کے طور پہ اور اس ٹریننگ کے بعد وہ اپنے اپنے پارکز میں جائیں اور اس جگہ کو ہم اس نیشنل انسٹیٹور اور اکیڈمی کا درجہ دیں تو انشاءاللہ اس کے لئے میں نے ان کو کہہ دیا ہے وہ پروپوزل بنا کے بھیج رہا ہے اور انشاءاللہ میری خواہش ہے اور میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ خود آ کر اس کی اناغریشن کریں اور اس کو ایک نیشنل اکیڈمی کا ہم درجہ دیں مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو پاکستان کی ترقی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا فیوچر ہے بلوچستان اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خصوصاً جو ہماری محولیات کے اندر ایک فوکس ہے اس وقت حکومت پاکستان کا ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کا فوکس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان اس پر پوری طرح شریک ہو اور اسی لیے یہ میرا وزٹ ہوا تھا اور یہ تین چار دن میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے اور مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی کہ پرسو ہی پرائیم منسٹر صاحب نے ایک ڈیریکٹیو ایشو کی ہے کہ یہاں پر میں نے آکے محسوس یہ کیا کہ فیٹل گورمنٹ کے نمائندے یہاں پہ بہت کام آئے ہیں بچھلے ڈائی سال کے اندر اور میں نے خود بھی محسوس کیا لوگوں کی طرف سے بھی یہ ایک کنسرن شو ہوا تو پرائیم منسٹر صاحب نے پرسو ایک ڈیریکٹیو ایشو کیا ہے کہ تمام فیڈل منسٹریز کے جو سیکیٹریز ہیں وہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دن بلوچستان میں آکے ضرور گزاریں گے اور آکے تاکہ یہاں پر دیکھنے کا موقع ملے فیڈل گورمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں فیڈل گورمنٹ کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ بلوچستان کو پراپرلی انٹیگریٹ کرنے کا موقع ملے اور تاکہ ہم اس اس اپنی ترقی میں اور خاصوصا ہماری منسٹری کے حوالے سے جو مولیات کی اوپر ہم ایک فوکس رکھا ہوئے اس پر ہم پوری طرح شریک کر سکیں تو اس کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تین دن میں جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ کی بڑی مہمان نوازی یہاں پر میں نے انجوائی بھی کی اور قدر بھی میں اس کی بڑی کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پہلا وجہ تھا کوئٹہ کا بھی اور جارت کا بھی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میں یہاں پہ آتا رہوں گا اور ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ہم نے کئی چیزیں انیشئیٹ کی ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اس محول کو بھی بہتر کریں گے اور جو قدرتی خزانے ہیں آپ کو بس بلوچستان میں اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری فیوچر جنریشنز جو آنی ہیں ان کے لیے بھی یہ خزانے ہم بچا سکیں اور بلوچستان کو ایکلوجیکل میپ جو ہے دنیا کا اس کی اوپر پراپرلی لے کر آ سکیں تو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا دپارٹمنٹ کا ترقی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہاں پر بڑا ایکٹیف کام کر رہے ہیں بڑے اچھے ہمارے فنکشنز کر رہے ہیں سیکٹری صاحب کا جو کہ بڑا پوزیکٹیو لی جنہوں نے جو ہمارے پلانز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فوکس رکھا ہوا ہے ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو جہاں تک فنڈز دے سکتے ہیں یہ جو ہمارے سارے پروجیکٹ سے اس میں کچھ فنڈز فیڈل گورنمنٹ ڈیڈیکٹلی دے رہی ہیں اور کچھ میں ہم 50% پروونس کے ایڈی پی سے اور 50% فیڈل ایڈی پی سے فنڈز دے رہے ہیں لیکن ہم اس کی منٹرنگ ضرور کریں گے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو ویژن اور جو خواب ہے ایک بہتر محول کا اچھے محول کا یہ صرف خواب نہ ہو بلکہ عملی طور پر گراؤنڈ پر نظر آئے تو اس کے لئے ہم منٹرنگ کریں گے ہم نے اس کا پورا ایک نظام ترتیب تیا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ ٹین بلینٹری کے پروجیکٹ کے اندر بھی پروٹیکٹڈ ایریا کے جو انیشیٹیو ہے پرائیم ایسٹر کے اس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جو ہماری اکیڈمی انشاءاللہ جہاں پر نیشنل ملی کے اس کے اندر بھی ہم بلوجستان کو پوری طرح شریک کر کے اور ایک موڈل کے طور پر پیش کر سکیں گے بلکل اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور خصوصاً جو آپ کی لوکل کمیونٹیز ہیں وہ ان کو شامل کرنا بڑا ضروری ہے اور میرے دپارٹمنٹ سے یہی بات ہوئی ہے کہ جب تک ہم ان کو شراکتدار نہیں بنائیں گے اس پروسس کے اندر تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ابھی جس طرح میں نیشنل پارک سے ہو کے آئے ہوں تو نیشنل پارک میں وہاں پہ جو اس وقت لوگ تھے جو گارڈ سے وہ ایک تو کم تھے دوسرے ان کی تنخواہ بڑی کم تھی چھے ہزار روپے ان کی تنخواہ تھی تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہم ان کی تنخواہ بھی بڑھا رہے ہیں ان کے گارڈز کو بھی بڑھا رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمام لوکل لوگونے چاہیے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہزار گنجی میں آپ کوئی زوب کا یا سی بی کا بندہ لاکر اس کو بھٹی کر لیں ہم چاہیں گے کہ وہاں کے جو لوکل کمیونٹیز وہاں پہ رہتی ہیں وہ ہی اس کے اندر آئیں انہی کو جابز ملیں وہ ہی اس کی شراکتدار بھی بنیں اور وہ ہی اس کے کسٹوڈین بھی ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہزار گنجی میں اب آپ کے ایک انٹرنیشنل لیول کا اچیومنٹ ہوئی ہے اچیومنٹ یہ ہے کہ انیس سو اسی میں چلتن مارکور جو کہ دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتا صرف اس ایک ایک نیشنل پارک میں ہے اس کی تعداد جو تھی وہ ساٹھ رہ گئی تھی انیس سی میں اس کے بعد لوکلز نے اور آپ کی گورنمنٹ نے بھی مل کے جو اس کی پروٹیکشن کی ہے اس وقت ہماری منسٹری کی ایک سینٹیفک سروے ہوا ہے پچھلے مہینے پندرہ سو پہ وہ چلا گیا ہے ساٹھ سے پندرہ سو پہ آپ کا چلتن کا مارکور آ گیا ہے ایک ایسی نسل جو کہ دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتی سوائی ادھر کے اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ فوکس کریں ہم اس کا جو فنڈ دے رہے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ گارڈز کو مزید رکھیں گے اور پھر ان گارڈز کی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے ہم یہ ایک سکول بنانا چاہتے ہیں اکیڈمی پاکستان کے اندر تو اس کا ہم نے وہ سائٹ بلوچستان میں چننا ہے تاکہ ہم زیارت کے پاس وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کو ہم اپگریڈ کریں اور صرف بلوچستان نہیں پورے پاکستان سے جو نوجوان ہیں جو کہ اس چیز میں آنا چاہتے ہیں وہ آئیں وہاں پہ چھے مینے سے سال کی ان کی ٹریننگ ہوگی اور اس کے بعد گارنٹیڈ جاب ملے گی یہاں پہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگری آ جاتی ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی لیکن یہ ایک ایسی ٹریننگ ہوگی جس کے بعد گارنٹیڈ جاب ملے گی اس پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو کے تحت تو اس سے نہ صرف باقی نوجوانوں کو پاکستان سے ادھر آنے کا موقع ملے گا آپ کی خوبصورتی اور جو آپ کی یہ وائلڈ ایریا اتنے خوبصورت ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ وہ ٹرین ہوگے پھر اپنے ایریاز میں جائیں گے اور وہاں جا کر ان کو گارڈز کے طور پر ٹریننگ دی جائے گی لیکن وہ تمام ہمارا فوکس ہے کہ لوکل کمیونٹیز ہوں لوکل شلاکت دار اور اسی کے اندر ہمیں انجیوز بھی ہلپ کرتے ہیں جس طرح یہ ترقی فاؤنڈیشن کا جو آپ پشین کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ان کا رول یہی تھا کہ انہوں نے لوکل کمیونٹی کو موبیلائز کیا ان کی ہمارے ساتھ شلاکت داری کر کی اور گورنمنٹ اس کے ساتھ انگیج ہوئی تو یہ ایک پبلک پرائیویٹ مل کے یہ اس پروسس کو آگے چلا سکتے ہیں بلکل یہ انڈیجنلس پودے ہونے چاہیے میں تو ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں ان کے ساتھ ہم نے خاص ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا ہے اور بلوچستان کی تو یہ اس میں یہ کوئی لیکجریریس میں چوئیس ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر وہ پودے لاگ ہی نہیں سکتے جو باقی پروونسز میں لگتے ہیں جس طرح کے پی اور پنجاب میں تو یہ ہے کہ ان کی نیرسریز جو ہیں وہ پنجاب کی نیرسریز کے پی کو پروائیڈ کر دیتی ہیں کے پی کی پنجاب کیونکہ موسم ملتا جلتا ہے یہاں پہ تو خاص قسم کے آپ کے بکین ہے جو آج ہم نے لگایا پودا تود کا درخت ہے ایسے شنا کا درخت ہے یہ ایسے درخت ہیں جو کہ ڈراوٹ ریزسٹنٹ ہیں یعنی کہ خوشک سالی کے اندر بھی ایک بار یہ پودا چال جا ہے تو یہ خوشک سالی کو برداش کر لیتا ہے اور یہ مرتا نہیں ہے اس لئے آپ باہر سے ایگزوٹک پلانٹس لاکے بلوجستان میں کامیاب کر ہی نہیں سکتے اس لئے یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کو رکھیں جی موسیقی 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 موسیقی